بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفتح مادانیہ یہ سورة الفتح ہے اور مدنی ہے مدنی اور مکی صورتوں کے متعلق پہلے بھی عرق کیا جا چکا ہے جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے تیرہ سالہ دور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانے میں بوت سے لے کر ہجرت تک کا ہے ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور ہجرت مدینہ کے دس بات جو دس سال حضور نے قیام فرمایا مدینہ منورہ میں اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں اب دس سال جو حضور کا قیام مدینہ منورہ میں رہا اس میں حضور جنگوں میں بھی جاتے رہے تو ہر جگہ پہ قرآن پاک کی آیات اور صورتیں نازل ہوتی رہیں تو وہ سب کی سب ان کو مدنی ہی کہا جاتا ہے چاہے وہ مکہ میں بھی نازل ہوئی تو پھر بھی ان کو مدنی کہا جاتا ہے جیسا کہ یہ صورت ہے جیسا کہ آگے اس کی مطلق تفسیر سے بیان ہوگا کہ یہ مکہ شریف میں یا مکہ شریف کے قریب نازل ہوئی تھی لیکن چونکہ حجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس لیے اس کو مدنی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مکی صورتوں میں بھی باز اوقات مدنی صورتیں ہیں مدنی آیات ہیں اور مدنی صورتوں میں بھی کچھ آیات مکی ہیں یعنی جب کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور فرماتے کہ اس کو فلان صورت میں فلان آیت کے بعد رکھو تو بعض وہ آیات جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتوں میں بھی رکھا گیا ہے اور بعض مدنی صورتوں کے اندر مکی آیات بھی موجود ہیں تو یہ صورہ الفتح مدنی ہے وَحِيَ تِسْعُمْ وَإِشْرُونَ آیَتًا اس میں انتیس آیات ہیں تِسْعُنْ نَوْ اِشْرُونَ بِیسْ نَيْخَنَنْ تُوِنْ دَخْ وَأَرْبَعُ چار اس کے اندر رکوع ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَ بے شک ہم نے آپ کو فتح مُبین عطا فرمائی فَتَحًا کھولنا یعنی فتح دینا جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ایک فریق کو فتح ہوتی ہے دوسرے کو شکست ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو فتح مُبین عطا فرمائی اسی لفظ سے اس کی مناسبت سے اس صورت کا نام ہو گیا الفتح اور اس فتح مُبین سے مراد کیا ہے اس کے متعلق مفسرین اکرام نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے بلکہ اس صورت کی اس صورت کا جو تعارف لکھا گیا ہے وہ تمام جتنی بھی سورہ ہائے مبارکہ قرآن پاک کی ہم ان میں سے زیادہ مفصل تفصیل کے ساتھ طویل جو تعارف مفسرین نے لکھا ہے وہ اسی سورہ فتح کا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہزیہ اور قرآن کے اندر اور علامہ غلام رسول صاحب سعیدی وہ طبیعہ عن القرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اس سورہ فتح کا انہوں نے تعارف لکھا ہے تو اس فتح سے مراد مفسرین اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو کہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا پہلا قدم وہ ثابت ہوا وہ یوں کہہ لیں کہ ارستہ ستہین وہ وہاں سے فتح مکہ کا آغاز ہو گیا صلح حدیبیہ جو ہے اب بظاہر صلح حدیبیہ جو تھی وہ جیسے کہ ابھی اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ دب کے اور کمزوری کی وجہ سے یہ صلح کی گئی ہے ایسی شرائط اس میں تھی لیکن وقت نے بتایا کہ حقیقتا صلح حدیبیہ جو ہے وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ صرف دو سال کے عرصہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بغیر جنگ کے فتح کر لیا تو اس کے متعلق حضرت پیر کرم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے تعارف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مشرقین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ کو چھوڑ کر اڑھائی تین سو میل دور مدینہ تیبہ میں جا کر آباد ہوئے مکہ سے مدینہ منورہ تقریباً کوئی ساڑھ چار سو کلومیٹر بنتا ہے اب مختلف زمانوں میں سفروں زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پیدل ہوتا تھا ہونٹ گوڑے پہ سفر ہوتا تھا درمیان میں پہاڑیں ہو سکتا ہے ایک پہاڑ کے لیے انسان کو چکر کٹنا پڑے تو اس طرح مختلف پہلے جو سڑک بنی تھی اس پہ ہو سکتا ہے وہ سفر زیادہ ہو پھر اور زیادہ اس کو موٹر میں بنی ہے تو تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر یہ فاصلہ ہے جو اس زمانے میں تقریباً دس دن میں یہ سفر تیہ کیا جاتا تھا تو مکہ مکرمہ سے اتنے دور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ آباد ہو گئے لیکن یہاں بھی کفار نے انہیں آرام کا سانس نہ لینے دیا اکہ دکہ جڑپوں کے علاوہ یکے بعد دیگرے بدر اہد اور خندق کی جنگیں ہوئی پہلے بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی پھر کافر پورا لشکر لے کر مدینہ مربرا پہ حملہ آور ہوئے اہد پہاڑ کے دامن میں جنگ ہوئی پھر پانچ ہجری میں پورے عرب کے قبائل مل کر دس ہزار کا تقریباً لشکر لے کر مدینہ مربرا پہ حملہ آور ہوئے حتی کہ نبی کریم صدق علیہ السلام نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ مربرا کے جس طرف حملہ ہو سکتا تھا خطرہ تھا جس طرف سے جہاں سے حملہ ممکن تھا وہاں پہ خندق کھو دی اور خندق کھو د کے ان کا رستہ رکا تقریباً ایک مہینے تک کافروں کا لشکر وہاں خیمہ زن رہا وہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے رکھے بالآخر وہ وہاں سے ناکام ہو کر بھاگے تو اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے خندق کھو دی تھی اور اس کو غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے احضاب حضب ان کی جمعہ کہ پورے عرب کے قبائل مل کر مدینہ منورہ پر حملہ حاور ہوئے تھے صرف باہر کے قبائل نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودی انہوں نے یہ سازش تیار کی تھی ساز باز کی تھی کہ تم باہر سے حملہ کرو ہوں اندر سے حملہ حاور کریں گے اور ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں اور ان کا قلعہ کامہ کر دیتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ ان کو ختم کر دیتے ہیں اور خود مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو منافقین تھے وہ بھی اس سازش میں شامل تھے اور برابر کے شریک تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ناکام کیا تو یہ حالات تھے جنگو جدال کا سرسرہ یہ جاری تھا اہل مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکہ کے دروازے بند کر دیئے خانہ کعبہ کے تواف و زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا کسی کے لیے رکاوٹ نہیں تھی لیکن مسلمانوں پہ یہ پبندی تھی کہ وہ عرب شریف کی زیارت کا قصد نہیں کر سکتے اور وہ تواف اور عمرہ نہیں کر سکتے حج نہیں کر سکتے اور مہاجرین کرام جو تھے مکہ شریف سے اجرت کر کے گئے تھے وہ تو ظاہر بات ہے مکہ میں پیدا ہوئے بچپن ان کا مکہ میں گزرا وہ صبح شام ہر وقت خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تواف کرتے جب جہا عمرہ کیا چاہیں تو ہر سال حج کریں اور انسار جو تھے وہ بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے عمرہ اور حج کے لیے اب ان سب پہ پبندی ہے کہ یہ مکہ شریف نہیں آ سکتے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے تواف نہیں کر سکتے عمرہ نہیں کر سکتے حج نہیں کر سکتے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انسار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہر وقت بے چین رکھتا تھا اپنی اس خواہش کا اظہار وہ بارگاہ رسالت میں کرتے رہتے کہ حضور دل چاہتا ہے کہ جا کے مکہ شریف جائیں خانہ کعبہ کی زیارت کریں خانہ کعبہ کا تواف کریں وہ جب اپنی خواہش کا اظہار کرتے تو حضور انہیں سبر کی تلقین کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین دلاتے کہ انقریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ سب رکاؤٹیں دور ہو جائیں گی اور تم بڑی آزادی سے حج و عمرہ کے ارکان ادا کر سکو گے یہ بھی حضور فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے خواہ دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں حضور نے یہ خواہ دیکھا اور خواہ سے آبا اکرام کو سنایا اب نبی کا خواہ وحی الہی ہے ہم جو خواہ دیکھیں اگر وہ اس کو شریعت کے ترازو پہ تولا جائے گا اگر اس کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے اور کوئی ایسی چیز اس میں ہے جو شریعت کے مطابق ہے تو اس کو کوئی کرنے کی بات ہے تو اس کو کیا بھی جائے گا ورنہ ہمارا خواہ ہے خواہ کیا تک ہی ہے لیکن نبی کا خواہ جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواہ کے اندر دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی خاطر زبا کر رہے ہیں اب فوراں تیار ہو گئے کیوں وہ نبی کا خواہ وحی الہی ہے گویا ان کو وحی کے اندر یہ حکم دیا جارہا ہے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا اب کوئی بھی دوسرا آدمی اگر یہ دیکھے تو وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتی لیکن نبی کا خواہ وحی الہی ہوتا ہے اور وہ جو خواہ دیکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو حضور نے جو خواہ دیکھا یہ وحی الہی تھی گویا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب تم خانہ کعبہ کا تواف کرو گے اور یہ بھی ہے کہ سب امن و سلامتی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں ہے کوئی قتل و غارت نہیں ہے امن و سلامتی کے ساتھ ہے سب مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں یہ سن کر صحابہ اکرام کی خوشی کی حد نہ رہی انہوں نے اللہ کریم کی حبد و سنا کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خوشی کے نارے بلند کیے یہ خبر آنے واحد میں شہر میں پھیل گئی سحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب عام خواب نہیں بلکہ یہ وحی الہی ہے اور اس میں ہماری دیرینہ آرزو کے بر آنے کی بشارت دی گئی اتنا تو انہیں یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوا اب جب حضور نے خواب دیکھا ہے تو یہ ضرور ہوگا لیکن کس طرح ہوگا بظاہر حالات جو ہیں وہ مغافق نہیں ہیں تو یہ دل میں خیال آتا تھا کہ کیسے ہوگا کیا مکہ والوں سے جنگ ہوگی اور انہیں شکست دے کر مسجد حرام میں داخل ہوں گے کیا وہ زور بازو سے اہل مکہ کو شہر خالی کرنے پر مجبور کر دیں گے کیا اہل مکہ خود بخود ان کے لئے شہر کے دروازے کھول دیں گے بھارت جو بھی ہے یہ انہیں یقین تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی اتواف کرنا اور مرادہ کرنا ہے تو انہوں نے سفر کی تیاری شیر کر دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مدینہ منورہ کے جو ارد گرد قبائل جن سے واحدہ تھا جو مسلمان ہو چکے تھے ان سب کو دعوت دی ان کو بھی شریک سفر کر دیا تو چھے ہجری میں یقم ذلقادہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ شاک کا یقافلہ سوہ حرم روانہ ہوا چھے ہجری یعنی حضور جب مکہ شریف سے اجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو دو ہجری میں شبان کے مہینے میں جنگ بدر جو ہے وہ ہو گئی پھر اس کے ایک سال بعد تین ہجری میں غزوہ اہد ہو گا پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہو گا تو اس کے ایک سال بعد یہ چھے ہجری میں یقم ذلقادہ کو حضور مدینہ منورہ سے اروانہ ہوئے سے آبا اکرام کے ساتھ حضور کے ساتھ تقریباً چودہ سو اور پندرہ سو کے درمیان اسے آبا اکرام تھے حضور اپنی ناکہ مبارکہ اونٹنی جس کا نام کسوہ تھا کسوہ سے اس اونٹنی کو پکارا جاتا تھا اس پہ سوار تھے ستر اونٹ قربانی کے بھی ساتھ دے اور اس زمانے کی روٹین کے مطابق یعنی جو حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے وہ اپنے گھرہ سے قربانی کے جانور اکثر ساتھ لے کے جایا کرتے تھے اور جو جانور حرم قربانی کے لیے لے جایا جاتا تھا اس کی نشانی کے طور پر گلے کے اندر قلادہ کوئی چیز اس طرح کی ڈال دی جاتی تھی چمڑا وغیرہ یا کچھ اور نہیں ہے تو جوتے کا ایک ٹکڑا وہ رسی میں ڈال کے اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے یہ حرم شریف جا رہا اور وہاں اس کو قربان کیا جائے گا اور اس نسبت سے پھر اس جانور کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کا احترام کیا جاتا اور حتیٰ کہ جو ڈاکو ہوتے تھے بددو قبائل وہ بھی ان لوگوں سے تاروز نہیں کرتے تھے ان کو نہیں لوٹتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ جانور جو ہیں وہاں زبا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہ ان کافلے والوں کو ان لوگوں کو نہیں لوٹتے تھے ان جانوروں کو وہ نہیں چھینتے تھے تو یہ ایک نشانی ہوتی تھی گلے میں کلادہ ڈالا تو وہ جو ستر اونخ قربانی کے لیے ساتھ لے جائے جا رہے تھے ان کے گلوں میں کلادے ڈال دیئے گئے تاکہ پہچان ہو سکے یہ ایک قربانی گیا یہ کافلہ جب مدینہ تیبہ سے چھ سات میل دور ذل حلیفہ نامی گاؤں میں پہنچا تو وہاں سب نے عمرے کا احرام باندھا اب مدینہ منورہ والوں کی جو میکات ہے وہ ذل حلیفہ ہے اب اس کا نام ہے ابیارِ علی بحرن کی جوہ ابیارِ علی اس کا نام ہے وہاں پہ ابھی ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں سے مدینہ منورہ سے جانے والے جو ہیں وہ احرام باندھتے ہیں وہاں سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے میکات مکہِ مکرمہ کے چاروں طرف خانہِ کعبہ کے چاروں طرف دور کافی پہلے جو ہے میکات ہے جہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتے وہاں سے احرام بھی باندھ لیا گیا اب ان کے پاس صرف ایک تلوار تھی وہ بھی میان میں بنتی اور کوئی اتھیار نہیں تھا اور ازواجِ متحرات میں سے حضرتِ امیت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھی کہ حضور جب سفر پہ جاتے کسی بھی سفر تو اپنی ازواجِ متحرات کے درمیان قرآن دازی کی جاتی جس کا نام قرآن میں نکلتا ان کو حضور کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوتا تو حضرتِ امیت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ تھی اب جس طرح مسلمان مکہ والوں کی حرکات و سکنات سے بے خبر نہیں تھے برابر ان کی خبریں آتی تھیں ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا جو ان کی خبریں لے کے آئیں وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ کسی وقت بھی خطرہ تھا کہ مکہ والے مدینہِ مناورہ پہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کی خبر لانے کے لئے آدمیوں کو بھیجا جاتا تھا اسی طرح مکہ والے بھی بے خبر نہیں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان ہی لشکر لے کر ہماری بے خبری میں مکہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں تو وہ بھی خبر رکھتے تھے ادھر ادھر آدمی بھیجتے رکھتے تھے ان کو بھی اطلاع مل گئی کہ حضور مدینہِ مناورہ سے روانہ ہوئے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی یہ وسوسے اور اندیشیں پیدا ہونے لگے کہ یہ جو عمرے کا یہ ایک محض ایک بہانہ ہے اصل مقصل مکہ پر قبضہ کرنا ہے عمرے کے بہانے یہ مکہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ تیع کیا کہ وہ کسی بھی صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مکہ سے اگر دو دن کی مسافت ابھی ہے وہاں ایک شخص بنی کام کا وہ ملا اس سے قریش کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ آپ کی روانگی کی خبر مکہ والوں کو کون چکی ہے اور مکہ والے وہاں سے نکل کے مکہ سے باہر جو رستہ مدینہ منورہ کی طرف سے آتا زی توہا ایک جگہ تھی وہاں پہ وہ خیمزن ہیں اور انہوں نے یہ اہد کر دیا کہ آپ کو مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے نیز انہوں نے آپ کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے دو سو گھوڑ سوار جو ہیں دو سرد شاہ سواروں کا دستہ دے کر خالد بن ولید یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اس غزبہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے تو یہ بہت بڑے گھوڑ سوار تھے تو دو سو گھوڑ سواروں کا دستہ ان کی قیادت میں وہ بھیج دیا تھا مسلمانوں کا رستہ رکنے کے لیے یہ ایک جگہ تھی اسفان وہاں پہ یہ مسلمانوں کا رستہ رکنے کے لیے پہنچ گئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا اور فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے بھئی وہ اسفان میں کیا ہم پذیر ہیں ہم کسی اور رستے سے چلے جاتے ہیں عام جو رستہ عام شارہ جو تھی اس کو چھوڑ کے حضور دوسرے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے گزر گئے ان کو بعد میں پتا چلا کہ وہ تو دوسرے رستے سے گزر چکے ہیں اب حضور جا رہے ہیں مکہ شریف میں ایک ہے حدود حرم اور ایک ہے مقات مقات جو ہے وہ تو بہت دور ہے اس زمانے میں کئی دن کا سفر ہوتا تھا وہاں سے ایرام باندھ کے جو ہے وہ جاتے تھے اور مکہ شریف پہنچنے کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے اب جس طرح مثلا پاکستان اڈیا سے جو لوگ بحری جہاز پہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے جب وہ بحری جہاز یمن کی بندرگاہ یلملم وہاں پہنچتا تو وہاں وہ ان کی مکات تھی وہاں سے وہ ایرام باندھتے اور اس سے آگے پھر کئی دن ان کو جہاز کو سفر کر کے پھر وہ جدہ کی یعنی پہنچتا تھا وہاں پہ جدہ کے جو جہاز کے ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں پہ تو اسی طرح ہر طرف جو ہے شام والوں کے لیے حراق والوں کے لیے وہ ایک ہے مکات اور ایک ہے حدود حرم مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر جو ہے وہ تمام اطراف میں وہ حرم شریف کی حد ہے کہ جہاں پہ شکار کرنا منع ہے اور واقعی جو پبندیاں حدود حرم کی ہیں وہ سب وہاں پہ وہاں کی گاس نہیں کار سکتے درخت نہیں کار سکتے تو وہ سب تو حدود حرم کی حد پہ یہ حدیبیہ کا میدان تھا وہاں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضور کی اونٹنی مبارک وہاں بیٹھ گئی ناکہ پسوہ جس کو کہا جاتا تھا صحابہ اکرام پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ شاید یہ اونٹنی تھک گئی ہے انہوں نے جس طرح اس زمانے میں جو جس طرح ہمارے ہاں ہش ہش اونٹ کو اٹھانے کے لئے کہتے تھے تو وہ انہوں نے اپنی زبان میں اس کو اٹھانے کے لئے کہا لیکن وہ نہیں اٹھ لی انہوں نے کہا یہ تھک گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما حباسہ حابس الفیل ان مکہ دا یہ تھکی نہیں ہے نا اس کی یہ عادت ہے لیکن اس کو اس نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا قرآن پاہ میں صورت الفیل کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر حبراہ آور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو محفوظ رکھا اور اس کے جو ہاتھیوں کا جو لشکر تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیجے جنہوں نے پتھر پھینکے اور وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کو محفوظ رکھا تو فرمایا انما حابسہا حابس الفیل ان مکہ تھا اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روکا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مکہ میں کچھ تو خون نہ لائی نہ ہو مکہ والے تو تیار ہیں کہ ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے لڑائی کریں گے ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو اب لا مالا پھر جب مسلمان بھی نہ رکھتے آگے بڑھتے تو لڑائی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ وہاں حضور کیوں اٹھتی بیٹھ گئی وہیں پہ حضور نے دیرہ لگا لیا وہیں پہ ٹھہر گئے اب وہاں پہ کچھ واقعات ہوئے یہ تو یہ وہاں ایک معمولی سا کونہ تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اب چودہ پندرہ سو آدمی آگئے انہوں نے پانی نکالنا شروع کیا پانی فوراً خوشک ہو گیا صحابہ اکرام نے عز کیا یا رسول ہے یہاں تو پانی نہیں ہے وضو کے لیے اور پینے کے لیے جانوروں کو پلانے کے لیے دیگر ضروریات کے لیے پانی چاہیے حضور نے ایک تیر دیا اور فرمایا جا کر اس کو وہاں گاڑ دو کونے کے اندر جا کے کونے کے اندر اس تیر کو گاڑا فوراً پانی اس کا بننا شروع ہو گیا اور پانی بھر گیا اب رسی ڈول کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف ڈول کے ساتھ اس کو پانی کو نکال نکال کے سب لوگ اس کو پی رہے ہیں اور یہ پانی کا جو ہے موجزہ خدہبیہ میں کم از کم دو دفعہ ظاہر ہوگا ایک مرتبہ حضور کے ساتھ نے تھوڑا سا برتن لائے گیا اس میں حضور نے آتھ رکھا اس سے پانی جاری ہو گیا اب وہاں پہ حضور تشریف فرما ہے اور بات چیت ہو رہی ہے ادھر سے آ رہے ہیں لوگ بات چیت کرنے کے لیے ادھر سے جا رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے مکہ والے مختلف لوگوں کو بھیجنے ہیں ادھر ادھر کے دوسرے لوگوں کو بھیجنے ہیں بجاور سے بات کرو جو ان کے حلیف قبائل تھے جو ان کے مددگار ہلپر جو تھے دوگر قبائل جنہوں نے ان سے مائدہ کیا ان لوگوں کو بھیجتے ہیں بھئی دکھو یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں ایک مکہ کے ادھر جو قبائل لیتے تھے بڑے جنگ جو اور بڑے تین انداز تھے ان کا ایک سردار تھا اس کو انہوں نے بھیجا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ آکے بات چیت کرے گا ان کو کہے گا واپس چلے جاؤ اس کی بات نہیں مانے گا یہ اور قصے میں آ جائے گا اور یہ ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی اور یعنی وہ ڈبل گیم کیا رہے ہیں دوگنا کے ہم تو تو لڑائی سے بچے رہیں گے اور ہماری ساتھ اصل میں دیکھیں ہر جگہ پہ پالیٹکس بھی ہوتی ہے سیاست بھی ہوتی ہے اس زمانے کی پالیٹکس یہ تھی کہ مکہ والے اپنے آپ کو جس طرح آج خادم الحرمین شریفین ہیں اس زمانے میں بھی مکہ والے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا خادم کہتے تھے بھئی ہم خادم ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو اب خدمت تو یہی ہے بھئی ٹھیک ہے جو آئے بسم اللہ اس کی جو خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں اور اگر کہا جائے کہ فلان آ سکتا ہے فلان نہیں آ سکتا جس طرح آج کی دور میں بھی ہوتا ہے تو یہ خادم الحرمین شریفین تو نہیں یہ بھئی ٹھیک ہے جس کو چاہیں تو اس کو بلا رہے ہیں جس کو چاہیں اس کو وہ نہ آنے دیں تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ عرب کے اندر یہ بات وہ بھئی انہوں نے عمرہ کرنے والوں کو روک دیا ہے اس لیے وہ ایسی کوئی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے کہ یہ الزام مسلمانوں پہ آئے کہ انہوں نے مکہ میں جنگو جیدال کیا ہے اور پھر وہ مہینہ بھی وہ تھا جس میں لڑائی بغیرہ اس زمانے میں اس زمانے کی روٹین کے مطابق منع تھی کیونکہ رجب کا مہینہ جو تھا اس کو شہر حرام کہا جاتا تھا کہ اس زمان اس رجب کے مہینے میں عام طور پر عرب والے عمرے کے لیے جاتے تھے تو اس مہینے میں لڑائی بغیرہ تمام قبائل جو روک دیتے تھے اس زمانے اس مہینے میں عمرہ کیا جاتا تھا جو ڈاکو ہوتے تھے وہ بھی اس مہینے میں ڈاکا نہیں ڈالتے تھے کہ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اس مہینے کا اتنا ہوتے تھے رجب کے علاوہ زلقادہ زلحجہ اور محرم یہ تین مہینے حج کے شمار ہوتے تھے کہ زلقادہ میں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں زلحجہ میں حج ہوتا ہے اور محرم میں پھر آجیوں کے کافلے واپس گھروں کی طرف جاتے ہیں تو ان مہینے میں بھی جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا اور شروع اسلام میں اسلام میں بھی یہی حکم تھا کہ ان مہینے میں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے تو اب وہ ایک تو شہر حرام حرمت والا مہینہ جس میں جنگ حرام ہے اور دوسرا وہ حرم کی حد حرم کی حد کے اندر بھی لڑائی جگڑا منہ تو مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے جس سے ان پہ کوئی الزام نہ آئے وہ تو بالکل بچ جائیں سارا الزام مسلمانوں پہ آ جائے گی انہوں نے شہر حرام حرمت والے مہینے میں اور حدود حرم کے اندر انہوں نے لڑائی جگڑا کیا ہے اور خود وہ بالکل محفوظ رہے ہیں ان کی ساتھ محفوظ رہے ہیں یہ تو حادیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے خادم ہیں تو اس کو انہوں نے بھیجا جو بدو قبائل کا سردار تھا وہ آیا بات چیت کرنے کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایہ بھئی قربانی کے جانوار اس کے سامنے سے گلارو اس نے دیکھا بھئی قربانی کے جانوار ہیں ان کے گلوں میں کلادے ڈالے ہوئے ہیں اور خود انہوں نے ارام باندے ہوئے ہیں ہتھیار ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ تو عمرے کے لئے آئے ہیں وہ مطمئن ہو گیا چلا گیا مکہ والوں کو جا کے گئے نگبہ وہ تو عمرے کے لئے ہیں رہی تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے انہوں نے اس کو برا بھلا کہا اور دوسرے آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے مختلف ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا بات چیت کرنے کے لئے ادھر سے بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ کسی بھی صورت میں لڑائی سے آوائیڈ کیا جائے لڑائی سے بچا جائے لڑائی نہ ہو کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کوئی معاہدہ ہو جائے جس کے ذریعے سے لڑائی ٹیل جائے اب مکہ والے اس میں بزد ہیں کہ نہیں ہم آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے آپ لوگ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں اب بات چیت ہو رہی ہے بالآخر جو ہے وہ یہ معاہدہ طے پا گیا کہ ٹھیک ہے بھئی کچھ شرائط پہ جو ہے وہ لکھی گئی اور ان شرائط کے مطابق پھر دونوں فریقوں کی طرف سے اس پہ دستخط کیے گئے سائن کیے گئے بھئی ٹھیک ہے یہ معاہدہ ہے اب اس میں کیا تھا سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بغیر عمرہ آدھا کیے واپس چلے جائیں عمرہ نہ کریں اب یہ جو ہے بہت کڑی شرط تھی اور مسلمان اس کو اپنے لئے بہت ہی سمجھتے تھے کہ ہم ہماری بڑی سمکی ہوگی ہماری بڑی بہزتی ہوگی کہ ہم ارام باندھ کے آئے ہیں مکہ کے قریب سے واپس چلے جائیں بغیر عمرہ کی یہ بہت کمزوری کی دلیل ہوگی بہت کمزور ہیں ہم ان کی یہ بات مان لیں بھئی ہم عمرہ نہیں کریں گے ہاں اس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے بھئی اگلے سال آئیں اور آ کے عمرہ کریں تین دن تک مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں کوئی اتھیار نہیں لائیں گے صرف ایک تلوار ہوگی وہ بھی میان کے اندر وہ جس کے اندر تلوار دارتے ہیں اس کو میان تو اگلے سال آ کے عمرہ کریں اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط بھی معاملی اس کے علاوہ اس میں یہ تھا کہ دس سال تک جنگ بندی ہوگی مکہ والوں اور مسلمانوں کی جنگ آپس میں نہیں ہوگی ایک دوسرے سے نہیں لڑے گے اور باقی جو عرب کے قبائل ہیں ان کو کھلی چھوٹی ہوگی اجازت ہوگی چاہے وہ مکہ والوں کے ساتھ ان کے حلیف بن جائیں چاہے مسلمانوں کے حلیف بن جائیں تو نہ آپس میں جنگ ہوگی نہ ایک دوسرے کے حلیف قبیلے کے خلاف مدد کی جائے گی یعنی جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے مکہ والے اس کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے نہ اس کے خلاف کسی کی مدد کریں گے اور جس کا مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہے مسلمان اس قبیلے کے خلاف نہ لڑیں گے نہ اس کے خلاف کسی کی مدد کریں گے تو یہ اس طرح کی کچھ شرائط تھی اور اس میں ایک اور شرط جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے تکلیف دے تھی وہ یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی دین سے پھر کر مرتد ہو کر مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والے اس کو پناہ دیں گے مسلمان اس کو واپس نہیں لے جا سکتے اور اگر مکہ والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ منورہ چلا جاتا ہے تو مسلمان پربند ہوں گے کہ اس کو واپس کریں اب جس طرح یہ ہے کہ بغیر عمرہ ادا کیے مسلمان واپس چلے جائے یہ بھی بظاہر ایک بڑی یعنی بیزتی کی بات تھی مسلمان اس کو اپنے لئے بڑی بیزتی سمجھتے تھے کہ ہم آئے ہیں اور عمرہ کیے بغیر چلے جائیں یہ تو بہت کمزوری کی بات ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی مکہ والوں کا مدینہ منورہ چلا جائے مسلمان لوگوں کا تو مسلمان پربند ہوں گے کہ اس کو واپس کریں اور اگر کوئی مدینہ منورہ سے مرتد ہو کر مکہ آ جاتا ہے تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پربند نہیں ہوئے اس سے زیادہ بھی بظاہر یہ یعنی کمزوری کی دلیل تھی اور مسلمان اس کو اپنی بیزتی سمجھتے تھے جب یہ شرائط لکھی گئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب انہوں نے یہ شرائط سنی تو بے قرار ہو گئے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور حق نہیں ہے حضور نے فرمایا میں حق ہوں اللہ کا نبی ہوں عرض کیا حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں سچے نہیں حضور نے فرمایا بلکل حق پہ ہیں سچے ہیں تو عرض کیا حضور پھر اس طرح دب کے ہم کیوں صلح کر رہے ہیں یہ شرائط ان کی کیوں مان رہے ہیں ٹھیک ہے رائی ہو تلوان فیصلہ کرے گی حضور نے فرمایا نہیں میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کے حکم کی خلاورتی نہیں کر سکتا گویا یہ حکمِ الہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے پھر حضرت عمر فاروق نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی بات کی حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا کہ حضور جو کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں رب کے حکم کی خلاورتی نہیں کرتے تو ہمارا کام سر تسریم خم کرنا ہے جو حضور کہیں اس کے سامنے اگر حضور کہیں لڑائی کرو ٹھیک ہے نبی کا حکم ہو دو کود جائے ہم سمندر میں حضور سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا جائیں گے خالی آتھ تلواروں والوں کے ساتھ ٹکرانے کا حکم دے تو ہم ٹکرانے جائیں گے لیکن اگر حضور یہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو بظاہر یہ دب کے سلح کی جاری ہے لیکن حضور کے حکم کے سامنے ہم ہر چیز قبول کرنے کے لئے تیار ہیں چنانچہ یہ سلح ہو گئی اب دیکھیں اسی وقت مکہ والوں کی طرف سے جو آدمی ان کا نمائندہ تھا جو یہ سلح نامہ لکھ رہا ہے اس کا نام تھا سحیل بن عمر اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو جندل اور وہ اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا اس کو انہوں نے باندھ کے مکہ میں رکھا ہوا تھا تو وہ اسی سحیل بن عمر جو مکہ والوں کا آیا ہے اور جو یہ معاہدہ کر رہا ہے ان کا نامہندہ اسی کا بیٹا ابو جندل جو مسلمان تھا وہ کسی طرح ان بیڑیوں کو تڑا کے بھاگ کے وہاں آگئے اور مسلمانوں سے کہا بھئی دیکھو میری کیا آلت ہے میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام کی وجہ سے مجھے یہ تکلیفیں کہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں تو مجھے بچالو مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اس نے سحیل بن عمر نے کہا جی معاہدے کو پورا کرنے کا پہلا موقع ابھی ہے اس کو پورا کریں اس کو واپس کریں حضور نے فرمایا ابھی ابھی تو یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے مکمل نہیں ہے ابھی تو اس پہ سائن نہیں ہوئے ہیں ابھی تک یہ معاہدہ نافذ نہیں ہے اس نے کہا نہیں جی نہیں تو یہ ابھی ختم یہی پہ سٹاپ آگے چلے گا نہیں ٹھیک ہے ختم ہے اور اگر آپ نے اس معاہدے کو کرنا ہے تو ابھی یہ پہلے جیس کو واپس کریں اور مسلمان بہت زیادہ اندر سے غمزدہ بھی ہیں لیکن حضور کا حکم ہے ٹھیک ہے بھئی ہم کسی بھی صورت میں حرمت والے مہینوں اور حرمت والی جگہ حرام مکہ شریف کا اعترام کریں گے اس کی کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے تو ہم یہ معاہدہ کریں گے ان کو واپس کر دیا گیا اور معاہدہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا اب جب بظاہر یہ جو ہے معاہدہ اس میں جتنے بھی شرائطیں وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں کہ مسلمان مدینہ منورہ سے آئے ہیں دس دن کا صفت آئے کر کے عمرہ کا اعرام باندھ کے آئے ہیں اور اب بغیر عمرہ کی یہ واپس چلے جائیں اور مکہ والوں میں سے اگر کوئی مدینہ شریف جائے تو مسلمانوں کے وہ پبند کریں ہوں گے کہ اس کو واپس کریں اور اسی طرح اگر کوئی مسلمانوں سے مدتد ہو کے مکہ شریف آ جائے تو وہ اس کو واپس کرنے کے پبند رہے ہیں بظاہر سب خلاف ہیں مسلمان بڑے یعنی غم زدہ ہیں لیکن حضور کے حکم کے سامنے وہ سب سر تسلیم غم کرتے ہوئے یہ مان رہے ہیں تو اب معاہدہ مکمل ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ بیٹھی کہ اٹھو سارے قربانی کے جانوار جو ہیں ان کو زبا کرو اور اپنے سر جو ہے وہ مڑا دو تو ایرام کھوڑ دو اب ہم واپس جائیں گے مدینہ منورہ اب مسلمانوں کے غم کی یہ قیفیت ہے کہ کوئی حضور کے حکم کے سامنے کوئی بول نہیں رہا لیکن اٹھنے کی عمد بھی نہیں ہے کہ اٹھ کے ہم یہ کام بھی کریں حضور نے تین دفعہ اس طرح کہا اب مسلمانوں میں اٹھنے کی عمد بھی نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے حضرت عمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان سے کہا بھئی مسلمانوں کی تو یہ کہتی ہے وہ تو اٹھنے کا نام نہیں لائے دے بھٹنی زکتے انہوں نے ارز کیا حضور آپ ایسے کریں خود جا کے اپنا مختبہ کریں خود اپنا سر مڑا دیں ایرام کھول دیں حضور نے ایسے ہی کی ایسے ابا اکرام نے دیکھا تو ہم مجبوراں وہ بھی اٹھے انہوں نے اپنے جانوار زبا کی اپنے سر مڑا دیں ایرام کھول دیں حدیثِ باق میں آتا ہے کیفیت ان کی یہ تھی کہ ایک دوسرے کا سر اس طرح مون رہے تھے گویا ہے کہ دوسرے کا قلعہ کار دیں گے کتنے غم زدہ تو اس کیفیت میں اس سچوئیشن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اس وقت یہ آیت اتری یہ سورت اتری کہ محبوب ہم نے آپ کو ایک بڑی شاندار بڑی واضح فتح ادا فرمائی ہے حضور نے صحابہ اکرام کو یہ سورت سنائی یا آیاتِ مبارکہ سنائی تو صحابہ اکرام بھی حیران ہوئے کہ بظاہر تو ہم دب کے صلاح کر رہے ہیں ان کی شرائط جو ان کی شرائط ہیں ان پہ صلاح کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ ایک شاندار فتح ہم نے آپ کو دی ہے تو حضور نے فرمایا بلکل یہ فرمانِ الٰہی ہے اور ایسے ہی ہوگا چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ یہ جو صلاح و دیبیہ ہے یہ فتح مکہ کا پہلا قدم اس کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور صرف دو سال کے عرصہ میں مکہ فتح ہوا اب اس کی کیا وجہ ہوئی اب جب دس سال کے لیے یہ معدہ ہے کہ جنگ نہیں کریں گے تو پھر دو سال کے بعد مکہ کیسے فتح ہو گیا مکہ والوں نے ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا حلیف تھا ان کی لڑائی ہوئی ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ جو مکہ والوں کا حلیف تھا اور ایک مسلمانوں کا حلیف تھا ان دونوں قبیلوں کی عباس میں لڑائی ہوئی اب معاہدے کے تاہم مسلمان اپنے حلیف قبیلے کی مدد نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی لڑائی اس قبیلے کے ساتھ ہے جو مکہ والوں کا حلیف ہے اور مکہ والے اپنے حلیف قبیلے کی مدد نہیں کر سکتے تھے معاہدے کی روسی کے مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے لیکن مکہ والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رات کے وقت ان کی مدد کی اپنے حلیف قبیلے کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے ساتھ انہوں نے ان کی قسمہ بارد کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا یعنی خبر پہنچی حضور نے مکہ والوں سے پیغام بھیجا بھی تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اب اس کا یہ ہے کہ یا تو تم جو ہمارے حلیف قبیلے کے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا ادا کرو اس کا تدارک کرو اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر تم اعلان کر دو کہ یہ معاہدہ ختم اب حضور چاہتے تو اس کے بغیر ہی مکہ پہ عملہ کر دیتے بھئی ٹھیک ہے ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی معاہدہ ختم ہوگی لیکن حضور یہ چاہتے تھے کہ وہ خود اعلان کریں ہماری طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی پھر بھی نہ ہو جب حضور کا پیغام مکہ پہنچا تو مکہ والوں نے جوش میں آکے کہہ دیئے ٹھیک ہے ہمارا تمہارا معاہدہ ختم اب کہہ تو دیا لیکن جانتے یہ تھے کہ دو سال کے عرصہ میں مکہ والے بلکل جو ہے وہ کمزور ہو جو کہ تھے بڑے بڑے ان کے سردار جن میں حضرت خالد بن برید حضرت عمیر معاویہ اور اس طرح کے حضرت عمر بن آس اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو کے مدینہ منورہ جا چکے تھے اور عرب کے بہت سے قبائل جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے کچھ کے ساتھ لڑائی ہوئی کچھ بغیر لڑائی کے صحیح اللہ کے معاہدہ تو یہ تھا کہ ان کو واپس بے دینا کس کو ہاں اگر کچھ وہ ہے نا جن کو واپس لینے کے لیے کوئی گیا ہے خود بخود نہیں نا اگر کوئی لینے کے لیے جائے گا تو اس کو واپس کریں گے نا بلکہ میں ابھی وہ ارز کرتا ہوں وہ کس طرح وہ شک ختم ہوئی ہے وہ ختم ہو چکی تھی وہ خود مکہ والے نے اس کو ختم کیا تو اب مکہ والے جو ہیں ان پہ وہ طاقت نہیں تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار کا نشک لیا بغیر جنگ کے مکہ فتر ہو اب وہ جو شک تھی جو بھی مکہ والوں میں سے مسلمان ہو کے مدینہ منورہ جائے گا اس کو واپس کریں گے ایک مکہ والوں میں ایک مسلمان تھے جن کا نام تھا نصیر یا اس طرح بنو نصیر یا ابن نصیر اس طرح ان کا نام تھا وہ مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ منورہ چلے گئے مکہ والوں نے دو آدمی بھیجے کہ ان کو واپس کرو جیئے صلح کی جو شرط تھی اس کے مطابق صحابہ اکرام بڑے پریشان تھے کہ کیا کریں لیکن حضور کا حکم تابعہ ٹھیک ہے معاہدہ ہے ہمارا ہم معاہدے کے پر بند ہیں حضور نے ان دو آدمیوں کے ساتھ ان کو واپس کر دیا رستے میں گئے انہوں نے ایک طریقے سے وہ جو آدمی مکہ والے دو تھے انہوں نے ایک آدمی تھا وہ توانی تمہار تو بڑی خوبصورت ہے کہاں سے لئی ہے اس نے کہاں دیکھو یہ بڑی ہے میں نے اس کو بڑا آزم آیا ہے کئی جنگوں میں آزم آیا ہے بڑی تیز ہے اور بڑی کارگر ہے انہوں نے کہاں دکھاؤ ان دکھائی اس نے پکڑا اور ایک کا تو کام تمام کر دیا اسی طریقے کے ساتھ دوسرا دیکھو بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگا اور جا کے مدینہ مربرا بھاگتا ہوا سانس پھولا ہوا مسجد نبی شریف میں چلا گیا اور پیچھے پیچھے وہ سے ابھی بھی طریقے پکڑے ہویا حضور نے فرمایا یہ لڑائی کی آگ بڑکائے گا اب جب انہوں نے دیکھا کہ حضور تو پھر بھی مجھے واپس کریں گے انہوں نے کہا حضور آپ نے معاہدے کی پبندی کا دیا آپ نے مجھے واپس کر دیا لیکن دیکھا کہ نہیں پھر بھی حضور واپس کریں گے وہ مدینہ مربرا میں سے بھی چلے گے اور جا کے سمندر کے کنارے انہوں نے دیرہ لگا لیا مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں اب مکہ والوں سے پتا چلا بھائی وہ وہاں قیام پذیر ہیں باقی جو لوگ مکہ میں تھے جو اس وجہ سے مدینہ مربرا نہیں جا رہے تھے کہ وہاں سے واپس کریں گے انہوں نے بھی وہاں سے خوچ کیا اور وہاں آکے انہوں نے دیرہ لگا رہی ہے وہاں ایک خاصی ستر کے قبیل وہ قریب وہاں لگا دے اب کیا تھا جو بھی مکہ والوں کا کافلہ آتا بھی ٹھیک ہے ان پہ عملہ آگر ہوتے ہیں تو اب مکہ والوں نے کہا کہ ہمارا تو انہوں نے ناتکہ بند کر دیا انہوں نے آدمی بھیجے مدینہ مربرا حضور کی بارگاہ میں عدقی کے حضور اس شرط کو ہم خود ختم کرتے ہیں آپ ان کو مہربانی کریں اور ان کو مدینہ مربرا بلا رہے ہیں وہاں تو انہوں نے ہمارا راستہ باند کر دیا تو اس لئے یہ شرط ہم خود اس کو ختم کرتے ہیں تو خود ہی انہوں نے اس کو ختم کر کے حضور سے بزارش کی کہ آپ انہوں کو وہاں سے اٹھائیں مدینہ مربرا بلا رہے ہیں آئندہ جو چاہے وہ چلا جائے کوئی پر بندی نہیں ہوگی تو اس طرح یہ جو معاہدہ تھا بظاہر جو مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین اتا کرمائیے اور واقعیتاً حقیقتاً یہ دو سال کے اندر یہ بات ہے سب کے سامنے آگئی کہ یہ واقعی فتح مبین ثابت ہے اب اس سلحہ دیبیہ کے متعلق ایک دو باتیں اور بھی بڑی ایمان افروض ہیں کہ جب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ اس معاہدے کو لکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ جو کافروں کی طرف سے آئیت سوحیل بن عمرس نے کہا بھئی نہیں یہ بسم اللہ نہیں لکھیں گے ہم عرب کے طریقے کے مطابق جس طرح ہم لکھتے ہیں بِاسْمِ قَلَّهُمْا وہ لکھیں گے حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے وہ لکھ دو اب اس کے بعد حضور نے یہ لکھوایا کہ لکھو یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہو رہا ہے حضرت علی نے یہ نکھا تو وہ جو سوحیل بن عمر تھا وہ کہنے لگا جی کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں اگر آپ کو اللہ کا رسول مانے تو بات ہی ختم ہو جائے گی پھر تو لڑائی جگڑا ہی ختم تو اس لیے یہ نہ لکھیں اس کو کٹیں اور یہ لکھیں کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہو رہا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا بے ٹھیک ہے اس کو مٹا دو اور مٹا کے یہ لکھو کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہو رہا ہے حضرت علی نے عرض کیا حضور میں تو نہیں مٹا ہوں واللہ ما امحو حضور اللہ کی قسم میں آپ کا نام نہیں مٹا ہوں گا گویا عرض کیا کہ حضور یہ ہاتھ جب اٹھتا ہے تو اللہ رسول کا نام بلند کرنے کے لئے اٹھتا ہے یہ مٹانے کے لئے نہیں ہے حضور میں تو نہیں مٹا ہوں گا حضور نے فرمایا حضور کیونکہ معاہدہ بہارحال کرنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا لاؤ خود اپنے ہاتھ کے ساتھ حضور نے مٹایا بھی ٹھیک ہے اب لکھو میں اللہ کا رسول ہوں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے لیکن ہم ان سے بہارحال معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا کے فرمایا اب لکھو محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان غنی بات چیت کرنے کے لئے مدینہ منورہ گئے مکہ مکرمہ گئے تو اب امام محمد بن عمر بن واقد یہ دو سو سات اجری میں ان کا انتقالوی ہے نہیں دوسری صدی اجری کے یہ بزرگ ہیں اور انہوں نے تاریخ کی کتاب لکھی ہے کتاب المغازی اس کے اندر یہ انہوں نے حدیث پاک نکل کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صفارت کے لئے مکہ گئے تو مسلمان آپس میں بات چیت کر رہے کہ حضرت عثمان غنی تو مکہ چلے گئے ہمیں تو پتہ نہیں مکہ والے جانے دیں گے کہ نہیں اتواف کرنے دیں گے کہ نہیں لیکن وہ چلے گئے وہ تو اتواف کر رہے ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا میں یہ گمان نہیں کرتا کہ ہم یہاں ہم کو یہاں مکہ میں داخل ہونے سے روکا ہوا ہے اور عثمان مکہ پہنچ کر ہمارے بغیر تواف کر لیں گے میں یہ نہیں سمجھتا مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ جب عثمان مکہ پہنچ گئے ہوں گے تو ان کو بیت اللہ کا تواف کرنے کے کیا چیز مانے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گمان یہی ہے کہ وہ اس وقت تک تواف نہیں کریں گے جب تک کہ ہم تواف نہ کریں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حدیث پاک کو امام ابن اسحاق نے بھی نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے کہا بھئی باقیوں کو تو ہم آنے نہیں دیتے لیکن تم چونکہ آگے ہو مکہ میں چلو تم تواف کر لو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس خانہ کعبہ کے تواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے عثمان اس خانہ کعبہ کا تواف نہیں کرے گا اب دیکھئے یہ ہے عشق اب بظاہر قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ اگر حضرت ساتھ نہ ہوں تو کسی صحابی کے لئے جائز نہیں یہ تواف کرنا نہ حضرت نے یہ کہا تھا کہ عثمان دیکھو جارے ہو مکہ تو کہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کر جذبات میں آکے تواف نہ شروع کر دینا ہمارے بغیر تواف یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ حضرت نے کوئی ایسی سپیشل ہدایت اور انسٹیکشن دی ہو یا قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے تو پھر حضرت عثمان گنی نے یہ بات کہاں سے نکال دی یہ بات عشق یہ عشاق کا مذہب ہے حضرت عثمان گنی عاشق تھے اور عاشقوں کی دنیا الگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم میرے آقا کو خانہ کعبہ کا تواف نہیں کرنے دے گو عثمان انہوں نے کہا تم بیت اللہ کا تواف کرنا چاہتے ہو تو تواف کر دیو حضرت عثمان گنی یہ کہاں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف نہ کرنے میں تواف کرنے والا نہیں ہوں تو جو امام واقدی نے کتاب المغازی میں لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان گنی یا کہ وہ تواف کریں گے سیابا اکرام بات کر رہے ہیں کہ وہ تواف کر رہے ہوں گے حضور نے فرمایا نہیں میرا خیال نہیں کہ وہ تواف کریں گے پس جب حضرت عثمان گنی واپس آئے تو کچھ مسلمانوں نے کہا تم نے بیت اللہ کا تواف کر کے اپنی پیاس بجالی ہوگی حضرت عثمان نے فرمایا تم نے میرے متعلق بہت برا گمان کیا ہے اگر میں ایک سال تک بھی مکہ میں رہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاہو دہبیہ میں ہوتے تو میں آپ کے بغیر کبھی تواف نہ کرتا ایک سال تک بھی مکہ میں رہتا تو حضور کے بغیر میں تواف نہ کرتا مجھے قرآش نے بیت اللہ کا تواف کرنے کی دعوت دی تھی پیشکش کی تھی مگر میں نے انکار کر دیا تب مسلمانوں نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے اور ہم سب سے زیادہ اچھا قمال کرنے والے کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کو سہن کعبہ میں تشریف فرما ہے اور پیشکش کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم تواف کر لو لیکن فرماتے ہیں کہ جس کعبے کے تواف سے تم نے میرے آقا کو رکا ہوا ہے میں اس کا تواف نہیں کروں جب تک میرے آقا تواف نہیں کرتے اس وقت تک میں خانہ کعبہ کا یعنی بیت اللہ شریف کا تواف نہیں کروں گا اور کسی آیت یا کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور کے بغیر تواف کرنا منع ہے حضور نے کوئی ایسی انسٹیکشن نہیں دی تھی یہ عشق تھا عاشق تھے اور عاشقوں کی دنیا علاق ہوتی ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک حضور تواف نہیں کریں گے میں اس وقت تک تواف نہیں کروں گا تو یہ وہ حالات تھے جن میں یہ معایدہ ہوا بظاہر یہ دب کے صلاح ہوئی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فتح مبین قرار دیا بڑی شاندار باز فتح کہ اللہ تعالی نے آنکو اِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کہ محبوب ہم نے آنکو شاندار فتح اطا فرمائی ہے اور حالات نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے فتح مکہ کا پیش خیمہ اور سب سے پہلا قدم جو ہے وہ ثابت ہوا